السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم دینی واسلامی بھائیو نوجوان ساتھی و بزرگو پردان شنمائے اور بہنیں ہمارے سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی مال اور اپنی حیثیت کی نمائش میں فضول خرچی کرنے کے عادی ہو چکے ہیں ان کا کوئی بھی کام کوئی بھی معاملہ بغیر فضول خرچی کے مکمل نہیں ہو پاتا شادی ہو کی عقیقہ ہو کی ولیمہ ہو غرضے کی ہر چیز میں فضول خرچی کرنے کو وہ اپنی شان اور بڑائی سمجھتے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب انہیں کوئی سمجھانے جائے نصیحت کرنے جائے فضول خرچی سے روکے تو دو ٹوک الفاظ میں جواب دیتے ہیں کہ بھائی میرا مال ہے میری مرضی سامنے والے کی نصیحت سے چھٹکارہ پانے کے لیے وہ دو ٹوک الفاظ میں جواب دیتے ہیں کہ بھائی مال میرا ہے مرضی میری میں جیسے چاہوں جہاں چاہوں خرچ کروں میری محنت ہے میں نے خون پسینہ بہا کر کم آیا ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں آپ کو تکلیف کیوں میرے بھائیوں یاد رکھئے یہ سوچ مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی یہ کافروں کی سوچ ہے دنیا پرستوں کی سوچ ہے جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوتا ہے اور یہ اتنی خطرناک سوچ ہے جس سوچ کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو آخرت سے پہلے دنیا ہی کے اندر حلاق و برباد کر دیا حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو نصیحت کی ان کو کفر اور شرک سے روکا اور اس بات سے روکا کہ وہ اللہ رب العزت کے دیئے ہوئے مال میں ناجائز تصرف نہ کریں ناجائز طریقے سے اس کا استعمال نہ کریں تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ان کی نصیحت کو رد کرتے ہوئے کہا اے شعیب علیہ السلام کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق اپنی چاہت کے مطابق خرچ نہ کریں گویا وہ انڈائریکٹ یہ کہنا چاہتے تھے کہ بھائی مال ہمارا ہے مرضی ہماری ہم اپنے مال میں جیسے چاہیں ویسے خرچ کریں جہاں چاہیں وہاں خرچ کریں جس طریقے سے چاہیں مال کو استعمال کریں جس سوچ کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس قوم کو حلاق و برباد کر دیا اور حیران کن بات یہ ہے کہ مفسرین نے قرآن مجید میں ان قوموں کا مطالعہ کیا تجزیہ کیا کہ جن قوموں پہ اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا ہے تو پتا چلا کہ ہر قوم پہ ایک عذاب نازل ہوا ہر قوم کو اللہ رب العزت نے ایک عذاب کے ذریعے سے حلاق کیا سوائے شعیب علیہ السلام کی قوم کے اس قوم پر بیک وقت تین تین عذاب نازل ہوئے بیک ٹو بیک تین تین عذاب کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس قوم کو حلاق کیا کس وجہ سے اسی وجہ سے یہ جو سوچ ہے کہ میرا مال میری مرضی اسی سوچ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قوم کو تین تین عذاب کے ذریعے سے حلاق کر دیا تو میرے بھائیو یہ سوچ یہ مومن کے سوچ نہیں ہو سکتی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اس کائنات کا خالق مالک مدبر اللہ تعالی ہے یہ کائنات اور اس کے اندر موجود تمام چیزیں اللہ رب العزت کی ملکیت ہیں کہ آسمان و زمین اور اس کے مابین جتنی چیزیں ہیں سب اللہ رب العزت کی ملکیت ہیں لہٰذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اقل مندی انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ اس مال کو مالک حقیقی کے مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے خرچ کیا جائے نہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ سورہ تکاثر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کہ اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں دنیا کے اندر اللہ کی جن نعمتوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں کل بروز قیامت ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے اس کا حساب دینا ہوگا اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے سیدھا سیدھا فرمایا ہے یہ کل بروز قیامت بندے کے قدم بارگاہِ الہی سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکیں گے جب تک ایک بندہ اللہ کے سامنے پانچ چیزوں کا جواب نہ دے دے انہی میں سے ایک چیز جس کا ذکر نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سوال اس سے یہ ہوگا کہ بتا تو انہیں مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرج کیا تو میرے بھائیو قیامت کی دن اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا یہ جاننے کے بعد کہ آسمان و زمین اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی ملکیت ہیں یہ جاننے کے بعد بھلا ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا مال ہے میری مرضی اگر اللہ رب العزت نے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو مال دولت سے نوازا ہے تو یقین مانیں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت میں اپنے مقام کو اونچا کرنے آخرت کو سوارنے کا بہترین موقع فرام کیا ہے مال کا صحیح رام استعمال کیجئے آج دیکھ لیجئے جو صورتحال ہے ایسے میں ضرورت ہے کہ ہم مال کو مال کے ذریعے سے اللہ کا حق ادا کریں اس کے بندوں کا حق ادا کریں اپنی ذات پر خرچ کریں اچھا تھائے اچھا پیئے اچھا پہنے اچھی زندگی گزاریں اہل و آیال پر خرچ کریں بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کریں اچھی سکولوں میں ان کا ایڈمیشن کروائیں انہیں اچھی سے اچھی تعلیم دیں آج اس ملک کو ایک بہترین قوم تعلیم یافتہ قوم تعلیم یافتہ افراد اور ساتھ ہی ساتھ مال کے مضبوطی کی ضرورت ہے آج جو صورتحال ہے ایسے ہمیں اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ ہمیں تعلیم یافتہ افراد تربیت یافتہ افراد اور مال کے مضبوطی کی ضرورت ہے اللہ سے دعا کہ مولا کریم ہمیں دین کے صحیح سمجھتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ